صدقت الفطر ہم کب تک ادا کر سکتے ہیں یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کر سکتے ہیں یا عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان چاروں چیزوں کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں دوستو صدقت الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے یعنی جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ساڑھے ساتھ تولہ سونا اور مال تجارت اور نقد چالیس ہزار روپے موجود ہو تو اس پر صدقت الفطر واجب ہو جاتا ہے اگر کسی کے پاس پینتیس ہزار روپے موجود ہوں اور اس کے پاس ضرورت سے زائد بہت سارے سامان ہوں جیسے مثال کے طور پر گھر میں تانبے کے برطن ہوتے ہیں اور اسی طرح بہت ساری مہنگی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ضرورت میں سالہ سالوی استعمال نہیں ہوتی ہے اسی طرح کمل ہوتے ہیں لہاف ہوتے ہیں قیمدی کپڑے ہوتے ہیں وہ ضرورت سے زائد ہوتے ہیں اگر ضرورت سے زائد کوئی چیز ہے اور وہ اس کی قیمت کو جوڑا جائے اس کی قیمت کو جوڑنے کے بعد اگر چالیس ہزار روپے کو پہن جاتی ہے تو صدقت الفطر اس سقس پر واجب ہو جائے گا صدقت الفطر نمبر دو صدقت الفطر کن چیزوں سے ادا کیا جا سکتا ہے ان میں آپ گہوں سے بھی ادا کر سکتے ہیں نمبر دو آپ جوں سے بھی ادا کر سکتے ہیں نمبر تین آپ خجور سے بھی ادا کر سکتے ہیں نمبر چار آپ کس مش سے بھی ادا کر سکتے ہیں نمبر تین ہمارا جو سوال ہے کہ ان کی مقدار کیا ہوگی یعنی کتنی مقدار میں ان کو ادا کیا جائے گا تو میرے عزیز ہو گہوں کی جو مقدار ہے وہ پونے دو کلو سے کچھ کم ہے تو اس کو دو کلو بھی ادا دو کلو ادا کریں پونے دو کلو سے کم ہے تو اس کو پونے دو کلو ادا کریں گے دو کلو بھی ادا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو خجور کس مش ان کی جو مقدار ہیں وہ ساڑھے تین کلو سے کچھ کم ہے لیکن ان کو ہم ساڑھے تین کلو ہی ادا کریں گے اور چار کلو بھی ادا کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بات میں ارز کرتا چلوں کہ جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں یعنی جو غریب ہیں اور صاحب نصاب ہیں تو وہ گندم سے یعنی گندم گہوں سے ادا کریں اور جو ان کو اللہ تعالی نے اور کچھ اس عدی ہے جو اور کچھ مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خجور سے ادا کریں صدقہ الفطر کو اور جو ان سے بھی ہائی لیول کے ہیں یعنی کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت زیادہ مال و دولت دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کس مش سے ادا کریں اسی قیمت سے ادا کریں اور یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں آپ کہ ان تمام چیزوں کی آپ خیمت بھی دے سکتے ہیں یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں اور ان تمام چیزوں کی جو خیمت بنتی ہے اس سے کوئی سامان خرید کر بھی آپ دے سکتے ہیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ صدقہ الفطر اسی شخص کو دیا جائے گا جو زکاة کا مستحق ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے یتیم ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں انہی کو صدقہ الفطر پہنچانے کی آپ کوسش کریں اسی طرح سے نمبر چار ہے کہ صدقہ الفطر ہم کب تک ادا کر سکتے ہیں کیا ہم عید کی نماز سے پہلے ادا کر سکتے ہیں یا عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں تو اس میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا یہ افضل ہے ہم رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں ہم رمضان کے آخر میں بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا یہ افضل ہے مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے اور عید کی نماز کے بعد ادا کرنا یہ بہتر نہیں ہے افضل نہیں ہے بس اتنا فرق ہے سواب آپ کو عید کی نماز سے پہلے بھی وہی ملے گا ادا کرنے پر عید کی نماز کے بعد بھی آپ کو وہی ملے گا ادا کرنے پر اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو آپ کے صدقت الفطر واجب نہیں ہوگا آپ کو ادا اور یہاں پر میں ایک بات بتلادہ چلوں کہ جو صاحبِ نصاب ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچے چاہے وہ بالگ ہوں یا نہ بالگ ہوں اپنے والدیں اپنے بھائی بہنوں تمام ہی کی طرف سے وہ صدقت الفطر ادا کریں یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ جو زندے ہیں صدقت الفطر انہی کا ادا کیا جائے گا اور جو اس کے ذمہ داری میں ہوں گے جو اس کے سرپرستی میں اس کے انڈر میں ہوں گے انہی کا صدقت الفطر ادا کیا جائے گا جو اس کے ذمہ داری میں نہیں ہوں گے ان کا صدقت الفطر وہ ادا نہیں کرے گا امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمیٹ کر کے ان باکس میں معلوم کر سکتے ہیں اور میسیز کے ذریعے سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمینٹ کریں اور میل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیوز ملتے ہیں تو چلیے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں جب تک کے لیے فیمان اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ